کچھ علامتیں پوری نہیں اور بھی ہیں جو انسان اللہ سے محبت کرتا اس کے زندگی میں چھلکتی ہے اب آئی ہے محبت کا دوسرا مہوہ دوسرا درجہ جو محبت ہونی چاہے اللہ کے بعد وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ بڑی ہم چیز ہے اللہ سے محبت بھی مکمل نہیں ہوتی جب تکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو یاد رہی صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے جو محبوب نہ جانے اپنے اولاد سے اپنے والدین سے اور تمام انسانوں سے مجھے محبوب نہ جانے ایک واقعہ بھی اس کے پیچھے آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کو اپنے والدین اور اپنے نفس کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں کنکن سے اپنی نفس اور والدین کے بعد سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر ابھی تم ایمان کو نہیں پہنچے عمر بن خطاب نے جو ہی یہ سنا تو کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو کہا ابھی بھی نہیں اس لئے کہ ابھی اپنی جان باقی دو باتیں کہی تھیں اپنی جان پھر والدین اب کہا کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ لیکن جان سے نہیں تو کہا عمر ابھی بھی نہیں فوراں جو ہی سنا تو کہا اللہ کے رسول میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں اپنی جان اپنے والدین سے بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الان یا عمر عمر اب تم ایمان کو پہنچے ہو اب تم ایمان کو پہنچے ہو جب تم مجھے اپنی نفس اپنے والدین اپنی اولاد تمام دنیا سے اور اس کے بعد آپ نے کہا والذی نفسی بھی یدی کہ خصم اس کے ذات کی اس کے ہاتھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جان ہے لا يؤمن احدكم تم میں سے کوئی شخص ایمان والا تب تک نہیں ہو سکتا حتی اکونو جب تک کہ وہ شخص احبہ الیہی وہ محبت نہ کرے مجھ سے ان سے زیادہ من والدی والدی اپنے اولاد سے اپنے والدین سے اور ایک روایت میں اضافی علفہ سے وہ ناس اجمائن تمام انسانوں سے جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب نہ جانے تب تک ہم ان کے محبت یا محبوب رسول نہیں کہلائیں گے یاد رکھیں ہم ان کے محبت کرنے والے نہیں کہلائیں گے اور نبی سے محبت کا کیا معنی ہے وہی جو اللہ سے محبت کا معنی ہے نبی سے محبت کا معنی ہے نبی کی اطاعت اور فرمو برداری بہت سے لوگ اس معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں نبی کی اطاعت الگ نبی کی محبت الگ اگر ہم کو عمل کرے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نبی کی اطاعت کر رہے ہیں اور وہ جو عمل کرتے ہیں کہتے ہیں وہ نبی سے محبت کرتے ہیں دیکھئے نبی سے محبت کی دلیل نبی کی اطاعت ہے صحابہ نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس لئے اطاعت میں سب سے آگے تھے اور اس کے بعد جن لوگوں نے جتنی اپنے نبی سے محبت کی وہ اطاعت میں اتنی ہی آگے تھے آج ہم کیا سمجھتے ہیں محبت الگ چیز اطاعت الگ چیز یہاں محبت رسول کے نعرے ہیں اور وہاں اطاعت غائب ہے فجر کی نماز غائب ہے اور یہ نعرے محبت رسول کے فجر کی نماز کہاں ہیں بھائی یہ تو فرض ہے یہ تو اللہ سے محبت بھی نہیں اس کا مطلب فرض چیزوں کا ادا نہیں کر رہا ہے تو یہ بڑی اہم چیز ہے بڑی اہم چیز ہے اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے ورنہ محبت رسول میں ہم غلو کر جاتے ہیں اس انداز میں غلو کی اطاعت رسول غائب ہے اور محبت رسول کی باتیں ہو رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی آپ کا مذاہ پڑا آیا گیا یہ ہر شخص کو برا لگتا ہے ہر مسلمان کو برا لگتا ہے لگنا چاہیے ایمان کا تخاظہ ہے میرے اور آپ کی اور لوگوں نے جلوس اور جلائس نکالے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر یہی طریقہ ہے اپنی باتوں کو منوانے کا یہ بھی درست ہے لیکن وہیں جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان جلوس اور جلائس میں شامل تھے احتجاج میں شامل تھے وہیں مساجد کے اندر اتنے لوگ موجود نہیں تھے فجر کے اندر جتنے جلوس میں شامل تھے تو یہ کیسی محبت ہے بھائی جس کے اندر اتاعت مکمل غائب ہے جس نبی نے اپنے آخری دم آخری وقت تک جس کو ہم کہیں گے بیماری کی حالت تھی اور آپ جو ہے چل نہیں پاتے تھے دو صحابہ آپ کو لے کر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ کاندوں پر ہوتے اور آپ کے پیر اٹھانے کی طاقت نہ ہوتی پیر رگرتے زمین پر تو بھی آپ نماز کو جاتے اس نبی کی شان میں کوئی غستاخی کرتا ہے اس کے محبوب نکلتے ہیں کہ ہم جو ہے احتجاج کرے اور وہ نماز سے غائب ہے تو یہ کونسی محبت ہے بھائی جس میں اتاعت بری خالی ہے آپ کی محبت کو معنی اتاعت ہوتا ہمیشہ یاد رکھی محبت الگ اتاعت الگ نہیں ہے اتاعت ہی محبت اور محبت ہی اتاعت ہے اس لئے کہ اللہ رب العزق نے قرآن کے اندر اس کی دلیل دی اور فرمایا اور ایک ایسی بات فرمائی دیکھیں ایک واقعہ تھا جس میں بات پتا چلی کہ اتاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاعت ہی آپ کی محبت کی دلیل ہے یا آپ کی محبت ہی اتاعت کی دلیل ہے ایک شخص آیا آپ تفسیر ابنے کسیر اٹھا لیجئے سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر انستر کی تفسیر نکالی سکسٹی نائن پڑی ہو سکا ایک شخص ایک انساری آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مایوس تھے غمزدہ تھے رنجیدہ تھے اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے تم غمزدہ کیوں تو کہا اللہ کے رسول نے غم مجھے ستائے جا رہا ہے دیکھیں یہ ہوتا ہے محبت رسول یہ ہوتا ہے محبت رسول سنیے واقعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میں اس لیے پریشان ہوں اس لیے کہ میں ایک خیال مجھے ستاتا ہے دنیا میں تو آپ کی صحبت کے بغیر آپ کو دیکھے بغیر آپ کے ساتھ رہے بغیر دنیا خرار نہیں آتا ہے میں جب آپ کی مجلسوں سے نکلتا ہوں گھر میں بھی بچوں کے ساتھ جاتا ہوں دل بے خیال ہو جاتا ہے دعویٰ کر آتا ہوں آپ سے ملاقات کرتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں نظریں میری جو خوش ہو جاتی ہے میرے دل کو اتمنال ملتا ہے میرے نبی کو دیکھ کر لیکن جو غم مجھے ستا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ روز خیامت آپ انبیاؤں میں ہوں گے میں عام لوگوں میں ہوں گا وہاں میں آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا بس وہ غم مجھے دنیا میں ستا جا رہا ہے یہ ہے محبت رسول پریشان ہے کہ میں کیا کروں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے قرآن کی آیت نازل ہوئی سوال کیا ہوا محبت رسول کا جواب قرآن نے دیا اس کا ایک آیت نازل ہوئی سورہ نساء کی آیت نور 79 نازل ہوئی اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل کی جو اتاعت کریں گا اللہ اس کے رسول کی جس میں فرمایا جس میں فرمایا صدقین ہوں گے شہدہ ہوں گے صالحین ہوں گے اور کیا ہی بہترین ساتھی ہیں سوال ہوا اتاعت محبت کا جواب آیا اتاعت کا سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور دنیا میں جگم ستا جاتا ہے کہ آپ سے دوری میں کیسے اختیار کرسوں گا آخرت میں آیت کیا نازل ہوئی قرآن کی اتاعت کی وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ تو بات سوال محبت کا تھا آیت نازل ہوئی اتاعت کی تو اس سے پتا چلا اتاعت اور محبت ایک ہی مہنہ ہے جو اتاعت کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے جو محبت کرتا ہے وہ اتاعت کرتا ہے یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں لوگ اس کو الگ الگ کر کے بہرحال سمجھتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے آدر کی ٹھیک ایسی طرح ابودعوت کی روایت ہے انہز بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو کہ اسی کڑی میں بات چل رہی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس آیا اور آ کر سوال کیا اور سوال یوں تھا ان کا اور کہا اللہ کے رسول ایک آدمی ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس جیسے عامل نہیں کر پاتا اشارہ کس طرح پہ سمجھ دینا ایک آدمی ہے کسی سے محبت کرتا ہے اس جیسے عامل نہیں کر پاتا کیونکہ صحابہ نبی سے محبت کرتے تھے لیکن نبی کی جیسے عامل کہاں ہوں گئے وہ تو بہت آگے تھے نا مند تو ایک آدمی محبت کرتا ہے دنیا میں کسی سے لیکن اس جیسے عامل نہیں کر پاتا خیامت کے دن کیا معاملہ ہوں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان کی انرز بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بات اس حدیث کو سننے سے زیادہ کسی حدیث کو سننے سے زیادہ صحابہ کو خوشی نہیں ہوئی تھی اور آف صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جواب دیا اور کہا انسان اس کے ساتھ جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے صحابہ جھوم اٹھیں اس لئے کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرتے تھے انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے رنز بن مالک رضی اللہ عنہ جب گزرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار سے اور اعو بکر صدیق اور عمر بن خطاب جو ہے ان کی مزار سے تو گزرتے تو کہتے انشاءاللہ والعزیز روز خیامت میرا فیصلہ اللہ کی رسول ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا اس لئے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ نے فرمایا انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے تو میں ان سے محبت کرتا ہوں اب بہت غور کی بات تو یہ ہے انسان جس سے دنیا محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اگر میری محبت کا محور وہ ہے کہ کوئی کسی لڑکی یا لڑکی کو بنا لے میری محبت کا محور کسی فلم سٹار یا کرکیٹ سٹار اور فوربورز کو بنا لے اَلْمَرُّ مَحَمَنْ اَحَبْ انسان اس کے ساتھ جس سے محبت کرتا ہے حدیث بالکل واضح ہے حدیث بالکل کلیر ہے انسان اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے بہر یاد اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی کی علامتیں اس کو جاننا بھی ہمارے لئے بہت ضروری یاد رکھے ٹھیک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جو علامتیں ہوں گی وہ مختصر تین رکھ رہاں اور بھی لیکن تین جو اہمیں وہ رکھ رہا ہوں پہلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت اس کی اتباع اور اس کو آگے بڑھانے کا جذبہ انسان میں ہوں یہ نبی سے محبت کی علامت سنت رسول پہ عمل کرے اور اس کو آگے پہنچا اس کی آہیا اس کو آگے پہنچانے اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرے دوسری علامت محبین اور محبان رسول سے محبت کرے رسول نے جس سے محبت کی رسول نے جس سے محبت کی دونوں سے محبت کرے رسول نے جن سے محبت کی اہل بیعت سے محبت کی آپ نے کہا عہد کو میں محبت کرتا ہوں تو رسول نے جن سے محبت کی ان سے محبت کرے اور رسول کو جو محبت کرتے تھے ان سے محبت مطلب صحابہ سے محبت کریں اور تیسری علامت ہے جو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب چیزوں کو محبوب جانے یاد رکھی کہ آپ جس چیز کو پسند کرتے تھے آپ جس کو محبوب جانتے تھے آپ جس چیز کے لئے کوشش کرتے تھے آپ نے اچھے اخلاق پسند کی اچھے عامال پسند کی اچھے حفاؤل پسند کی اچھی باتیں سکھائیں اچھائی کا حکم دیا برائی سے رکھنے کا حکم دیا تو یہ تمام چیزوں سے ہم بھی محبت کریں اس لئے کہ ہمارے نبی نے ان چیزوں سے محبت کیے یاد رکھے ٹھیک ہے تو یہ چیزوں کو یاد رکھے تین اب آئیے تیسری محبت